دنیا کا ہر وہ حق پسند انسان جس کے اندر حلال خون بہتا ہے وہ پلسطین کے ساتھ ہے اب وہ چاہے کسی بھی دھرم کا کیوں نہ ہو کیونکہ وہ جانتا ہے اسرائیل نے پلسطین کی جمین پر قبضہ کیا ہوا ہے انہی کی جمین کو قبضہ کر انہی کے لوگوں کو مارنے کا کام اسرائیل کر رہا ہے وہ اسرائیل جس کو رومن ایمپائر نے مار کے بھگایا تھا تو اس وقت پہ ان کا ساتھ جو ہے وہ عربیوں نے دیا تھا وہ اسرائیل جب اس کو آپ کو یاد ہوگا کہ جب جو ایڈول فٹلر ہے جب اس نے ان کو مار کے بھگایا اس کے بعد میں ان کو شرن جو ہے وہ پلسطین کے اندر دی گئی تھی ہنڈرڈ پرسنٹ پلسطین تھے لیکن آج آپ یہ دیکھ لیجئے پندرہ سے سولہ پرسنٹ مات پلسطین بچے ہیں جو فلسطین سو پرسنٹ ہوا کرتا تھا آج وہ پندرہ سے سولہ پرسنٹ بچا ہے دوسری بات یہ عربیوں کی جس زمین پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے وہ اس زمین کو چھوڑ دیں اس زمین کو رہا کر دیں یہ بات اٹل ویاری واجپی جی نے کہی تھی اس کے بعد آپ نے دیکھا منمون سنگ جی انہوں نے بھی فلسطین کو سمرتھن دیا اس میپ میں دیکھئے 1947 میں فلسطین سو پرسنٹ تھا اس کے بعد سے آج تک اجرائل نے فلسطین کی جمین پر کتنا قبضہ کیا اور اب فلسطین صرف سولہ سے سترہ پرسنٹ بچا ہے باقی جمین پر گسپیٹیا اجرائل نے قبضہ کیا ہے دوستو ہماری تمہاری ایک ان جمین پر کوئی قبضہ کر لیں تو ہم لوگ لڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں تو فلسطین کی تو ساری جمین پر اجرائل نے قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ کیسے سانت رہ سکتا ہے اور میں ان گوبر بھکتوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اجرائل کو سپورٹ کرتے ہیں گوبر کھانا بند کرو اور سچائی کو دیکھو جو انسان سچائی کا ساتھ نہیں دیا سکتا تو انسان ہی کیا ہے دوستو فلسطین کی آجادی کے لیے دعا کریں اور کمنٹ میں لکھیں ہیج فری فلسطین اور اجرائل پر لانت بیشتے ہوئے لکھیں ہیج وائکوٹ فلسطین